کس جانور کی قربانی افضل ہے؟ کیا جانا اللہ تعالیٰ کے پاس افضل ہے علماء نے اس کے لئے استدلال کیا جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی توقیر کرتا ہے تو گویا توقیر کرنا عزت کرنا یہ تقوی کی نشانی ہے تقوی کی علامت ہے ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے علماء استدلال کرتے ہوئے یہ ترتیب بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کرتا ہے اس کے بعد مسجد پہلی ساتھ میں پہنچتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹ دباہ کیا اور دوسری ساتھ میں پہنچتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے دروار میں اس نے ایک گائے دباہ کیا اور تیسری ساتھ پہنچتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے دروار میں سینگ والا دنباہ دباہ کیا چوتھی ساتھ میں پہنچتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے دروار میں اس نے ایک مرغی دباہ کیا اور پانچویں ساتھ میں پہنچتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے دروار میں ایک انڈا قربان کیا تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے یہ ترتیب ملہود خاطر رکھی اور کہا کہ سب سے افضل ایک مکمل اونٹ زبا کرنا اس کے بعد ایک مکمل بیل یا گائے اس کے بعد دنبا اور اس کے بعد جو حدیث میں مذکور ہیں وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے علماء ویان کرتے ہیں کہ جو گوشت سے بھرا ہوا ہے جس کا جسم اس کا زبا کرنا زیادہ افضل ہے اس جانور سے جو دبلہ پتلہ ہوتا ہے یا جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زبا کرنا زیادہ افضل ہے اس سے جس کی قیمت کم ہوں تو یہ سارے جو فضائل علماء نے بیان کی ہیں مکمل گائے مکمل بائل اور مکمل دنبے کے لئے اور اگر کوئی اونٹ کا ایک حصہ قربان کرتا ہے یا گائے کا ایک حصہ قربانی کرتا ہے تو ایسی صورت میں مکمل ایک دنبہ زبا کرنا ایک بھیڑ زبا کرنا زیادہ افضل ہے اونٹ یا گائے کے ایک حصہ زبا کرنے سے یا ایک حصہ کی قربانی پیش کرنے سے تو یہ ترتیب علماء نے بیان کی کہ کون سا جانور زبا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے مسلمان کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو تو طاقت کے حساب سے زیادہ سے زیادہ جو بہتر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کی کوشش کریں موسیقا